ہوتے ہیں یہ عبداللہ اپنے بسری کا واقعہ آئے کہتا ہے مدی اپنا بسرے میں میں کچھ مزدوروں کو لینے گیا تاکہ یہ مزدور آئیں میرے گھر میں کام کریں کئی مزدور کھڑے تھے ان مزدوروں کے بیچ میں ایک مزدور ایسا تھا جس کے چہرے سے نور ٹفک رہا تھا یہ بھی وہ قیفیت ہے جو خدا صاف دل والا لوگوں کو عطا کرتا ہے مطلب آپ کا دل اگر صاف ہو گیا آپ نورانی چہروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے کس کے چہرے میں کیا رکھا ہے نور نکھا ہے کیونکہ دل دل سے ملتا ہے اگر پاک دل آئے سب سے بڑی گریوٹی سب سے بڑا جازبہ اگر خدا نے کسی کے دل میں رکھا ہے وہ مومن کے دل میں رکھا ہے کہ مدائن مسلمان دنیا سے جاتا ہے وہ علی کے دل کو کھینچ کے مدائن میں لے کر آتا ہے یہ دل کا جازبہ ہے نا ہر بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے جنازے پہ علی ابن ابی طالب کیوں نہیں آتے اس کے جنازے پہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے لیکن اگر دل میں وہ گریوٹی اور جازبہ موجود ہو وہ اپنے مولا کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے وہ دل گویا بلاتا ہے کہ مولا میرے جنازے پہ آ جائیے وہ مشہد کی خاتون گواہتیا جس نے چالیس سال گھر کے اندر بن رہی یہاں اپنے سر سے تو بٹا نہیں ہوتا رہا جب اس کے جنازے کی نماز امام زمانہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ دل کا جازبہ تھا نا تو اپنی امام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا یہ بھی جوان بزرے میں کام کرتا ہے مزدوری کا کام عبداللہ بن بزری کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پہ کیا دیکھا نور دیکھا میں نے کہا جوان کیا میرے گھر میں کام کرو گے ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہو اس جوان نے کہا کہ میں ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کرتا کہ کتنے لوگیں دو در حمل ہوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جا کہ اس نے کہا میری ایک شرط ہے اس شرط پہ آپ کے گھر میں کام کروں گا کہ کیا شرط ہے کہ شرط ہی ہے پوری رات کام کروں گا لیکن ازان سے پہلے مجھے تھوڑا وقفہ جاہیے تاکہ میں رب کو جا کے سجدہ کروں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا کام جاری کروں گا آپ یہ کلگن میرے اوپر نہیں لگائیں گے کہ کام جاری رکھو نماز آ کے بعد میں پڑھنا کا کام خلوص دل سے کروں گا یہ وہ مضبوط دل ہے جو کام و گاج کی خاطر بھی اپنی عبادت سے در کنار نہیں ہوتا اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں عبداللہ وزلی کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا اس ایک بندے نے تین بندوں کے برابر میرے گھر میں کام کیا اور جب جانے لگا میں نے کہا آپ نے محنت بہت کی ہے چار دو کی جگہ میں نے اس کو چار درہم دیئے اس نے کہا نہیں میں نے دو مانگے تھے دو ہی لوں گا چار نہیں لوں گا مطلب یہ وہ دل ہے جو مال دنیا کی طرف مائل نہیں ہے یہ مطمئن ہے مطمئن ہے اپنی زندگی سے اس کے لیے فرق نہیں چار ہو جائیں تو ہو جائیں کہ پورا ہفتہ کام نہیں کرتے ایک ہفتہ میں ایک دن کام کرتے ہو اور میں چار درہم دے رہا ہوں اس کی جگہ پر بھی تم دو لینے کے لیے تیار ہو وجہ کیا ہے کہ میرے ہفتے کا ٹوٹل خرچہ ہی دو درہم آئے زیادہ وہ لے جسے فکر دنیا ہو مجھے فکر دنیا نہیں آئے مجھے دنیا کی پرواہ نہیں آئے میری زندگی اور میرے کام کام کاج کے لیے یہ دو درہم کافی ہے میں نے کہا بڑا نیک جوان آئے اگلے ہفتے پھر بازار میں گیا اس کو لے کر آیا تیسری بار لے کر آیا چوتھی بار جب بازار گیا یہ جوان مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہاں آئے کہاں رہتا ہے ایک خرابہ تھا اس خرابے میں یہ جوان رہتا ہے میں اس خرابے میں